بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم آپ کو فش پیٹیز بنانا سکھا رہے ہیں بہت ہی آسان اور بہت ہی مزیدار ونٹرز میں گرمہ گرم فش پیٹیز آپ کو بہت ہی ٹیسٹی اور بہت ہی ڈیلیشیس یہ ریسپی ہے آپ کھائیں گے اور اس کو انجوائے کریں گے تو مجھے دعائیں دیں گے بہت ہی شاندار ہیں تو چلیے اس کو بنانا شروع کرتے ہیں پہلے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیے گا تو سٹارٹ کرتے ہیں آج کی ویڈیو یہ میرے پاس قریباً آدھا کلو چکن ہے جس کو ہم نے ریشے کیے ہوئے ہیں بوائل کر کے ہم نے اس کو شرائڈٹ کر کے رکھ لیا ہے یہ ہم اس میں شامل کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ ہم اس میں فش شامل کریں گے سٹیم کی ہوئی فش ہے ہمارے پاس اور شملہ مرچ اس میں ڈالیں گے بند کو بھی ڈالیں گے پیاس ڈالیں گے ہری مرچ ڈالیں گے تو تمام مسائلے ڈال کے مچھلی میں تو آپ نے ہری مرچیں وگرہ ڈال کے اس کو اچھی طرح سے آپ نے مکس کر لینا ہے چوپر میں ایک دفعہ پیس لیجئے گا اس کے بعد اس میں کون فلور جائے گا باقی مسائلے جائیں گے بریٹ کرمز کے ساتھ ہم اس کو کوٹنگ کریں گے نمک، مرچ، سکھا دھنیا، حلدی اور زیڑہ اس میں ہم نے شامل کرنا ہے نورملی ہر گھر میں ہوتے ہیں مسائلے یہ لیں اب یہ فیش کے اندر تمام مسائلے ڈال گئے ہم نے فیش کو اس طرح سے مکس کر لیا ہے اور چکن بھی اس میں شامل کیا ہوا ہے اب میں اس میں ہری مرچوں کا پیسٹ ڈال رہی ہوں یہ میں نے بعد میں ڈالا ہے اور یہ چکن ہم نے جو ریشہ بوائل کیا ہوا چکن ہے وہ اس میں آئڈ کیا ہے اور لسن ادرک کا پیسٹ اب میں اس میں شامل کر رہی ہوں ایک چمر لسن ادرک کا پیسٹ اور یہ تھوڑا سا میں نے اس میں چاٹ مسائلہ آپ چاہیں اسے ذرا سپائسی اس کا فلیور ہو جائے گا اور مزید تو چاٹ مسائلہ آدھا چمل ڈال کے اچھی طرح سے مکس کر دیجئے گا تھوڑی سی اس میں کالی مرچ میں نے آئڈ کی ہے ہری مرچ اور کالی مرچ ہم نے اس کو مزید سپائسی کرنے کے لیے ڈالی ہے آپ اس کو جس طرح سے آپ کو آسانی لگے اب یہ دیکھیں اس طرح سے آپ نے ہاتھ سے دبا کے دیکھ لینا ہے کہ اگر اس کے آسانی سے آپ سے یہ بن رہے ہوں گے پیٹیز تو ٹھیک ہے ورنہ آپ اس میں تھوڑا سا انڈا شامل کر سکتے ہیں میں اس میں ابھی کارن فلور ایڈ کر رہی ہوں اور اس کے ساتھ اس کی بائنڈنگ کروں گی اچھی طرح سے اس کو مکس کر کے اس کے پیٹیز بنا لیتی ہوں پھر آپ کو دکھاتی ہوں یہ دیکھیں اس کے پیٹیز اس طرح سے بن جاتے ہیں جب آپ اس کے تھوڑی در اس کو پڑا رنن دیں گے تو جوسی سا ہو جاتا ہے سارا ٹیکسٹر اس طرح سے تو یہ اس طرح سے پیٹیز اس کے ریڈی ہو جاتے ہیں اب ایک انڈا ہم نے پھینٹ کے رکھا ہوا ہے اور انڈے میں ہم اس کو ڈپ کر لیں گے آپ میدے کا مکسچر بنا کے اس میں ڈپ کر سکتے ہیں دو چمچ میدہ اور آدھر کپ پانی کا مکسچر بنا کے اس میں ڈپ کر کے اوپر سے بریڈ کرمز کی کوٹنگ کیجئے بریڈ کرمز کی کوٹنگ جو ہے وہ آپ ڈبل بھی کر سکتے ہیں سنگل بھی کر سکتے ہیں یعنی پھر ایک دفعہ انڈے سے کوٹ کر کے دوبارہ سے بریڈ کرمز لگا لیجئے اب آئل ہمارا جو ہے یہ میڈیم فلیم پہ ہے ہم اس میں اس کو شیلو فرائی کریں گے ڈیپ فرائی نہیں کر رہے ہم نے آئل جو ہے وہ تقریباً ڈیڑھ کپ ایڈ کیا ہے ہائی فلیم پہ ہم اس کو فرائی کریں گے کیونکہ اگر آپ اس کو سلو فلیم پہ بنائیں گے تو پھر آپ کے یہ پیٹیز ہیں یہ آئل بہت اچھی طرح سے آپ نے اندر جوز کر لیں گے تو آپ نے اس کا ہائی فلیم پہ رکھنا ہے تاکہ فوراں سے یہ کلر لے لیں کیونکہ تمام چیزیں اس میں پکی ہوئی ہم نے شامل کی ہوئی ہیں چکن بھی اور فش بھی اور تمام ویجی ٹیبلز بھی جو ہیں تو اچھی طرح سے آپ نے اس کا ہائی فلیم پہ اس کو کرسپی کرنا ہے گولڈن ہونے تاک آپ نے اس کو فرائی کرنا ہے بہت ہی ٹیسٹی بہت ہی مزیدار یہ بنتے ہیں آپ سائٹ ڈش کے طور پہ بھی ان کو بنا سکتے ہیں یا شام کی چائے ایوننگ سنیکس میں ان کو بنا سکتے ہیں بہت ہی ٹیسٹی بنتے ہیں چلے یہ گولڈن ہونا شروع ہو گئے ہیں تو ہم نے اس کی ایک سائٹ جو ہے سنیری ہوئی ہے ہلکی سی تو اس کو ہم نے ٹرن کر دیا ہے اسی طرح سے آپ اس کو ٹرن کرتے جائیں گے اور اس کی سائٹ چینج کیجئے گا کرسپی اور گولڈن ہونے تک آپ اس کو فرائی کر لیں اب یہ دیکھیں ہلکا سا گولڈن کلر ہے اگر آپ اس کو مزید کڑک کرسپی کرنا چاہتے ہیں تو اس کو ٹرن کر کے زیادہ مزید کرسپی کرسکتے ہیں براؤن کلر کرسکتے ہیں لیکن زیادہ تر اس کا کلر ہلکا سنیری ہی خوبصورت لگتا ہے تو چلیے اس کو ہم اچھی طرح سے فرائی کر کے تو پھر آپ کو اس کا فائنل لک دکھاتے ہیں یہ دیکھیں اس طرح سے کلر اس کا براؤن براؤن سا ہونا شروع ہو گیا بہت ہی ٹیسٹی بہت ہی بہترین اس کی خوشبو آ رہی ہے اور کھانے میں بھی یہ بہت ہی ٹیسٹی ہیں آپ املی کی چٹنی املی خجور کی چٹنی کے ساتھ اس کو سرف کیجئے یا ٹوماتو کیچپ کے ساتھ اس کو سرف کر سکتے ہیں بہت ہی زبردست لگتے ہیں یا آپ اس کے ساتھ ٹاٹر سوس بھی بنا سکتے ہیں تو یہ سوسیز میں نے آپ کو پہلے بنانا سکھائی ہوئی ہے چلیے یہ ریڈی ہو گئے ہیں یہ دیکھیں یہ ہم نے ڈیش آؤٹ کر لیے ہیں پلیٹر میں نکال لیے ہیں ایک میں آپ کو توڑ کے بھی چیک کراتی ہوں اس کے رشے کتنے شاندار بنے ہیں اندر سے اور گرما گرم یہ ہمارے پیٹیز بہت ہی ٹیسٹی بنے یہ دیکھیں دھواں بھی نکل رہا ہے آپ کو نظر آ رہا ہوگا اور اس میں سے یہ کتنا زبردست اس کا ٹیکسچر ہے تو ضرور اس کو ٹرائی کیجئے گا اور مجھے دماؤں میں یاد رکھئے گا پھر حاضر ہوں گے ٹیک کیئر اللہ حافظ